اسلام علیکم میں ہوں سر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کے موجود اس ریڈ بٹن کو پیس کر دیجئے اس کے ساتھ ساتھ نئے لائکن کو پیس کر دیجئے so that you may watch more videos منگلہ دیش کو پاکستان سے الگ ہوئے پچاس سال ہو چکے ہیں منگلہ دیش نے معاشی میدان میں انڈیا اور پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے یورپین سرمایہ دار منگلہ دیش کا رکھ کر رہے ہیں منگلہ دیش کی معاشی پالیسی اس طرح سے کہ کوئی بھی حکومت آئے یا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی معاشی پالیسی میں تسلسل ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے ابھی تک منگلہ دیش کو دل سے تسلیم نہیں کیا ہے ہم ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ سکوت دھاکہ یعنی منگلہ دیش بننے کا جو سانحہ ہوا ہے اس کا خصور وعد کون ہے دنیا چاند پر چلی گئی ڈی اے نے دریافت ہو گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس آگئی اور مررک کا سفر بھی شروع ہو چکا ہے لیکن ہم ابھی تک یہ دے نہیں کر سکے کہ اصل قصوروار ہے منگلہ دیش نے اپنی پچاسمیں سالگرہ پچاس ارب ڈالر کے ایکسپورٹ کے ساتھ منائی منگلہ دیش کے زخائر اٹھالیس ارب ڈالر ہے منگلہ دیش اس پر دنیا کی سیتنسویں بڑی معیشت ہے جبکہ ہم کیچڑ میں دھسے ہوئے ایک ایسے ہاتھی کی طرح ہے جو صرف پیچھے اور پیچھے جا رہا ہے انڈیا جہاں پر اس وقت دو سو سینتیس بلینرز موجود ہیں امریکہ میں تمام آئی ٹی کمپنیز کے سی اوز انڈینز ہیں انڈیا ایک گلوبل پاور بن چکا ہے ہم نے یہ سوچا کہ ہماری یہ حالت کیوں ہے ہم بنگلیوں کو کمزور سمجھتے تھے پستا قد سمجھتے تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ کالے کلوتے ہیں اور ہم لمبے تڑنگے اور بڑے خوبصورت ہیں مگر آج ہم کہاں کھڑے بہے ہیں اور بنگلہ دیش کہاں کھڑا ہوا ہے پاکستان میں آج ایک کنٹرول جمہوریت ہے جس کے ذریعے ایک عام آدمی کو کنٹرول کیا جاتا ہے ہمارے نام نہاں رہنما اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان میں گیس کے ذقائق ختم ہو رہے ہیں بجلی کا الگ بہران ہے اس وقت پاکستان اس مکمل طور پر آئی ایم ایف اور ورلڈ بنگ کے زیرے سایہ ہے ابھی ہمارے وزیر خدانہ نے اعلان کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں تین سو ساٹھ ارب ڈالر کا منی بجٹ پیش کیا جائے گا جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر ایک چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے جس کا اثر ایک عام آدمی پر پڑھتا ہے ہماری یہ نام نیحق رینما جو اعلان کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہت اچھے روح پر ہے پاکستان کی اس معیشت کی تباہلی کا جمعہ دار کون ہے ہماری معیشت کو سہارہ دینے کے لیے سعودی عرب نے ہمیں تین بلین ڈالر دیئے یہ تین بلین ڈالر سعودی عرب نے ہمیں چار فیصد سوز پر دیئے ہیں جو کہ صرف ہم اپنی سسٹم میں رکھ سکتے ہیں لیکن اسے استعمال نہیں کر سکتے اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ سعودی عرب بہتر گھنٹے کے نوٹس پر یہ تین بلین ڈالر واپس لے سکتا ہے اور اگر خدا نہ پاستہ ایسا ہو گیا تو پاکستان بینک رپ ہو جائے گا اس کی حالیہ مثال یہ ہے کہ ایف بی آر کے صادق چیئرمن شب برزیدی نے ایک نیجی یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان بینک رپ ہو چکا ہے یہ الگ بات ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان بینک رپ ہونے کے قریب تر ہے ہماری معاشر پالیسی جس کا کوئی تسلسل نہیں ہے اس پاکستان کی اس پوری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے جو بہت آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ کیا پچھلی گورنمنٹ نے وہ کیا آنے والی حکومت یہ نہیں کیتی کہ میرے پاس یہ معاشر پروگرام ہے ہماری موجودہ حکومت نے بڑے دعوی کیے تھے کہ ہم آنے کے بعد پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر کر دیں گے لیکن اچانک دیکھئے کہ ایک کارپورٹ سیکٹر کے آدمی کو وزیر خزانہ بنایا جاتا ہے وہ کچھ دن وزیر خزانہ رہتے ہیں پھر ان کو ہٹا دیا جاتا ہے اس کے بعد حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ بنایا جاتا ہے حفیظ شیخ صاحب کچھ عرصے تک رہتے ہیں وہ اپنی معاشی پولیسیز لیتے ہیں انہوں نے آئیم ایف کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جو کہ ابھی تک کوئی واسے نہیں ہے پھر کچھ دن کے بعد حفیظ شیخ کو بھی حکا دیا جاتا ہے پھر شکر ترین آ جاتے ہیں مستقل طور پر وزیر خزانہ کا تبدیل ہونے کا مطلب یہ کہ ہماری معاشی پولیسیز کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹینک ٹینک کا بھی کوئی تسلسل نہیں ہے ہماری معاشی پولیسیز کا تسلسل نہ ہونا اس بات کے غم ماضی ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی کی شہرہ پر ابھی نہیں آئیے پاکستان کی معاشی کی بدترین سورتحان کے باعث کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں آکھے سرمایہ کاری کرے گا اور اگر پاکستان کی معاشی یہ بدترین سورتحان ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے اور کون اس کو ٹھیک کرے گا لیکن یہاں تو ہماری میں سب ہی ننگے ہیں ہمیں پاکستان کی معاشی شروع اتحال کی اسی طرح سے اچھی خبریں سنائی جاتی ہیں جیسا کہ ہم نے 16 دسمبر 1971 سے پہلے مشرقی پاکستان کی اچھی خبریں مغرب پاکستان کو سنائیں گے سب کچھ ٹھیک ہے پاکستان کو ایک جامع معاشی پالیسی بنانا ہوگی تاکہ پاکستان ترقی کے شاہر پر گامزن ہو سکے ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس پلک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے تو اس کا وقار اور اس کی قوم کا وقار دنیا میں بلند ہوتا ہے اور اگر کسی ملک کی معیشت کمزور ہو تو اس کا اور اس کی قوم کا وقار پستی کی جانب آجاتا ہے اس کی ایک مثال یہ لے سکتے ہیں کہ جب ریشیہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو وہ معاشی طور پر کمزور ہو گیا تھا اس کا نتیجہ ٹکڑوں میں تقسیم کی صورت میں نکلا خودانا خاصتہ یہاں کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو کوئی بری نظر ڈال سکتا ہے یا پاکستان کسی بری محالات کا شکار ہو جائے گا لیکن ہمارے حکمرانوں کو ایک جامع پالیسی دینا ہوگی اگر ہم نے ابھی بھی ہوش کے ناؤن نہ لیے تو پھر کب لیں گے ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ موسیقی موسیقی